اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد قریشی ڈیبیٹ و شاہد قریشی کے آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین جیسے آپ کو پتا ہے کہ ملکی سیاست میں پچھلے کچھ مہینوں سے بڑی گرمہ گرمی ہوئی پڑی ہے بہت سے معاملات اقتدار کے حصول کے لیے ایک ایسی جنگ بنی ہوئی ہے ایسی جنگ آپ نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھی ایک طرف عمران خان نے 23 تاریخ کو یعنی 23 دسمبر کو اسمبلیہ ڈیزالو کرنے کا جو وہ کہہ دیا ہے دوسری جانب پی ڈی ایم وہ اپنے مختلف تاخیری حربیں اپناتے ہوئے اس پورے سنایریو میں روڑے اٹکانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ 23 اکتوبر کو جو اسمبلیہ ڈیزالو ہونے کی تاریخ دی گئی جس میں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ایک ساتھ ڈیزالو ہو جائیں گی اس سے بیسک بنانا تو یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک عام انتخابات کا سنایریو بنے چونکہ یہ دو بڑے صوبے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اس کے بعد جو ہے وہ سندھ ہے لیکن پنجاب اور کے پی کی اسمبلیہ جب ایک ساتھ تحلیل ہوگی تو عام انتخابات کا جو سنایریو ہے وہ بن جائے گا اگر پی ڈی ایم کی پوزیشن کو دیکھا جائے تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے جو روڑے اٹکانے کے لیے صرف و صرف تاخیری حربیں جو ہے وہ ثابت ہوں گے کوئی ایسی پوزیشن نہ ہوگی جس کے بعد جو ہے وہ اپنا اقتدار کا حصول جو ہے وہ پورا کر سکے ناظرین اس پورے سنایریو میں آپ کو میں مین بات بتاؤں سب سے زیادہ نقصان ہوگا عوام کا یا اس کے ساتھ نقصان ہوگا ان کینڈی ڈیٹس کا جو کچھ ہی مہینے پہلے سولہ اکتوبر کو ہونے والے زیمنی انتخابات میں الیکٹڈ ہو کے آئے ہیں میں ایسی ایک پوزیشن ایسی ایک علاقے چشتیاں میں موجود ہوں یہاں سے پی پی دو سو اکتازی سے ملک مظفر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اس پورے زینا بہاولنگر کی یہ تحصیل ہے اس کو ڈسٹرک بہاولنگر کو نون لگ کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو پچھلے انتخابات عام انتخابات تھے یہاں پہ نون لگ نے باری مارجن کے ساتھ کلین سویپ کیا تھا کوئی تحریک انصاف کا بندہ یہاں سے اپنی سیٹ نہیں نکال سکا تھا اس نون لی کے گھر میں ملک مظفر نے جہاں سولہ اکتوبر کو ہونے والے زمنی انتخابات میں جو ہے اپنا لوہا منوایا اپنی گریپ کا جو ہے مضبوط کی یہ امران خن کے بیانیے کی جیت کے ساتھ ساتھ ملک مظفر کے اخلاق پیار اور ملن نصاری کا نتیجہ تھا کہ وہ یہاں سے پی پی دو سرک ٹیلی سے یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے ناظرین ڈسٹرک بہاول نگر کی یہ جو تحصیل ہے انتہائی پس باندہ علاقہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کوئی سنتی حب نہ ہے اون لی ان صرف ورزر وزرات پہ یہ ساری تحصیل جو ہے اس کا فاکس ہے سارا جو نظام ہے وہ وزرات پہ ہے ناظرین بڑی مشکل سے الیکشن کی تاریخ ہوئی سولہ اکتوبر کو زمنی انتخابات ہوئے جس کے بعد جو ہے کروڑوں روپے کے فانڈ ملک مزفر جو ہے اپنے عوام کے لیے اس علاقے کی عوام کے لیے لے کے آئے جس میں سٹی کے کرائیٹریا شہری علاقے کے لیے الگ سے فانڈ سے اور دہی علاقہ جات کے لیے الگ سے فانڈ سے اب ناظرین اسمبلیاں ڈیزالف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ الیکٹڈ ہو کے آئے ہیں جنہوں نے دوبارہ بھی اسی عوام میں جانا ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو فیز کریں گے ڈیویلمنٹ کے کام ہوں گے تو لوگ انہیں ظاہر ہے ووڈ دیں گے اگر ڈیویلمنٹ کے کام رک جائیں گے تو نہیں ووڈ دیں گے پوزیشن ایسی ہے کچھ ایسے منصوبہ جات ہے جن کے ٹینڈرز اوکے ہو چکے ہیں ان پر کام شروع ہو جو کہے لیکن کچھ ایسے منصوبہ جات ہیں جن کے ٹینڈرز ابھی تک نہیں ہوئے یہ براہ راست عام جو ابھی انتخابات یہ سمجھے ڈیزالف ان کے بعد انتخابات کی پوزیشن ملتی ہے اس پوزیشن میں جو ہے اس یہ جو نئے الیکٹڈ ہونے والے لوگیں سارے سیناریو میں ان کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ناظرین وہ جس طرح کہتے ہیں کہہ ٹوٹا خدا خدا کر کے اگر بڑی مشکل سے بڑے سالوں کے بعد چشتیاں میں ڈیویلمنٹ کا جو ہے وہ رجعان آیا فنڈز آئے تو آج آ کے اس میں جو ہے آڑے آگئی ہیں پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیہ تحلیل ہونے کی کس طرح یہ لوگوں کو اگر اسمبلیہ تحلیل ہوتی ہے کس طرح سے جا کے جو دوبارہ الیکشن ہوگا اس میں یہ کیسے لوگوں کو فیس کریں گے کس طرح یہ کیونکہ ایک عام پوزیشن کے مطابق ایک عام جنرلی بندے کی نالج کے مطابق ایک عام شہری کے تجربے کے مطابق جو ایم پی کا ایک الیکشن ہوتا ہے اس پر جو لاغت آتی ہے وہ چار کروڑ سے لے کر آٹھ کروڑ روپے تک لاغت آتی ہے ایک ایم پی کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے اس پوری پوزیشن میں جو ہے جو بندہ اتنے باری مارجن کے ساتھ اپنے علاقے میں کمپین کرتے ہو اتنا کروڑوں کے حساب سے جو پیسہ لگا رہا ہے یہ براہ راست اسمبلیہ تحلیل جو ہے ان کو بھی متاثر کریں گے ناظرین دیکھ رہا یہ ہے کہ اسمبلیہ تحلیل ہونے کے بعد عام انتخابات کیسی پوزیشن کیونکہ ابھی بھی ایک دو دن باقی رہتے ہیں اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے وہ ہر بندہ جو ہے اس کی پوزیشن دیکھ رہا ہے روز بر روز بدلتی ہوئی ملکی صورتحال جو ہے وہ بھی لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن رہی ہے اسمبلیہ ڈیزالف ہونے کی تاریخ کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہے تمام سیاستدانوں کے لیے جو ہے ایک پریشانی کا باعث بن چکے ہیں کیونکہ پہلے دن سے دیکھا جائے تو عمران خن کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ انتخابات انتخابات اور صرف انتخابات نہ کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس یا اپنے الیکٹرٹ چودہ نمائندگان کی گنتی کروائیں اور ان کو کہیں کہ یہ جی آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کسی طرح کا کوئی مذاکرات کریں کہ جس کے بندے زیادہ ہے اس کو اقتدار کا حصول دے دی ہے ایسا کسی جگہ پہ نہیں ہوا وہ پہلے دن سے ایک ہی بات کی حامی ہے کہ انتخابات جو ہے عام انتخابات جس ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے ناظرین اس ساری پوزیشن میں پسنے والا ایک عام شہری جو براہ راست ایک مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے کاروباری پوزیشن بڑی جو ہے وہ کریٹیکل ہو چکی ہے لوگ جو ہے انتہائی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہے معاشیت نہیں سنبھل رہی بہت سے ملٹینیشن کمپنیز عدویات بنانے والی جو انسانی جانے بچانے والی عدویات ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں آٹ اون ڈیسری بہران کی جانے گامزن ہے اٹ مین کسی بھی حوالے سے کہا جائے تو جب سے یہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم آئی ہے تمام کسانوں کو براہ راست پریشان کر دی ہے نئے سے نئے بہران کھڑے ہو جاتے ہیں نئے سے نئے معاملات کھڑے ہوتے ہیں ساری سبسرڈی کے معاملات جو ہے وہ بھی ایک دم سے روک دیئے ہیں اس کی وجہ تمام لوگ جو پی ڈی ایم کی ہے وہ اقتدار میں بیٹھے کوئی بھی گریب آدمی کے لیے آواز اٹھانے والا نہ ہے ناظرین تیئیس دسمبر کو اسمبلیاں ڈیزال ہوتی ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ انقریب ہے اس سارے پوزیشن میں سارے سینریو میں نقصان زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کا ہوگا جو نئے الیکٹڈ ہو کے جانے والے لوگ ہیں اور ان کے علاقے کا جن کے علاقے میں ایک دم سے جو ہے ڈیویلمنٹ کے پیسے تو آئے ہیں کام بھی آئے ہیں لیکن جب اسمبلیاں ڈیزال ان کے ساتھ وہ رکیں گے وہ براہ راست لوگوں کے لیے جو ہے پریشانیوں کا باعث بنیں گے آنے والی پوزیشن کیسی ہوگی اس سے بھی آپ کو جو ہم ضرور آگاہ رکھیں گے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام نیکسٹ بھی لیں گے کسی نئے ایشو کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا لاست میں میرا یہ میسیج ہے کہ میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے اب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ شاہد قریشی کو ڈیبیٹ ویڈ شاہد قریشی کے اس پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ